تو انڈیا ایک جو رائزینہ ڈائلاؤگ ہے وہ کروا رہا ہے جو کہ پر حالت دو ایک سال کے بعد ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو رائزینہ ڈائلاؤگ ہے یہ ایک ایک پریمیر کانفرنس ہے جیو پولٹیکل اسیوز پہ ایکنومک اسیوز پہ اور بیسیکلی تقریباً سو سے زیادہ ممالک سے لوگ انڈیا جو ہے وہ لے کیا ہے جو بیسیکلی ابزرور سرچ فانڈیشن اور اربنیسٹی اپ ایکسٹرنل افیرز انڈیا کراتے ہیں اور بیسیکلی تو وہ بیسیکلی انڈین ویو دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا ویو کیا ہائے دوستو میں آپ کا دھرند اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈی بریکنگ دوستو جیسا کہ آپ کو ہم بتا دیں کہ کمر چیما نے جو ہے ریجینہ ڈویلاک دو ہزار بائیس کے بارے میں جو انڈیا کراتا ہے اس میں سو طرح کی سب جو ہے باتیں ہوتی ہیں تو اسی پر کیا بولا ہے کہ کمر چیما نے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہمارے چینل پر نئے ہے تو پھر ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا نٹوسپیکشن آن کر لیجئے ریجینہ ڈائلوگ ہے وہ کروا رہا ہے جو کہ دو ایک سال کے بعد ہو رہا ہے کووٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ریجینہ ڈائلوگ ہے یہ ایک ایک پریمیر کانفرنس ہے جیو پولٹیکل یسیوز پہ ایکنومک یسیوز پہ اور بیسیقلی تقریباً سو سے زیادہ ممالک سے لوگ انڈیا جو ہے وہ لے کیا ہے جو بیسیقلی اور بیسیقلی تو وہ بیسیقلی انڈین ویو دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا ویو کیا ہے دنیا کے بارے میں انڈیا کو کس طرح دیکھا جائے اور انڈیا کو کا جو لینس بدلہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے انڈیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پیش کیا جائے اور اپنے ایک ویو رکھا جائے پہلے یہ کبھی ہوتا تھا شنگریلا ڈائلوگ ہے اگر آپ کو ہوتا ہے کہ سنگاپور میں ہوتا تھا پھر کوئی سیاہ دائلوگ ہوتے رہے ہیں پوری دنیا میں اس طرح امریکہ میں یورپ میں زیادہ ہوتے تھے یا میونک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو کچھ نیٹوں کی میرا خیالہ ہوتی ہیں پھر پاکستان نے بھی اب نیا شروع کیا اسلامبا سیکیورٹی ڈائلوگ انڈیا نے رائزینہ کے نام سے یہ کیا جو کہ ذاری بات اپنا موقف دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان کو انہوں نے نہیں بلایا اب جو ڈائلوگ ہے یہ رائزینہ ڈائلوگ جو ہے اس کا بسیقلی مقصد کیا ہے کہ جو ڈیفرن سٹیکھولڈرزوں سے بات کی جائے جو کراس سیکٹرل ڈسکشنز ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے درمیان ہیڈز آف سٹیٹس کو انوال کیا جائے منسٹرز کو انوال کیا جائے گورنمنٹ آفیشلز کو اکڈیمیا کو میڈیا کو پرائیوٹ سیکٹر کو بیش میں لیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جائے اور بیسکلی تو تیس دفاہ نریندرا موڈی صاحب اور جو پریزیڈنٹ تھی یورپین کمیشن کی ارسلا وانڈر لین جو تھی انہوں نے اناگریڈ کیا اور بڑے اس میں انہوں نے انٹرنیشنل سپیکر جو بلائے ہوئے تھے کینڈا کے فارم پرائیم نیسٹر سٹیفن ہاپر آیا ہوئے تھے لیزا کرٹس آئی تھی جو کہ انڈو پیسیفک کو دیکھتی ہیں یو ایس کی اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو ان کا میں نام لے سکتا ہوں لیکن پوائنٹ پر آتے ہوں کہ بیسکلی اس میں بیسکلی انڈیا کرنا کیا چاہ رہا تھا پاکستان کو میرا خیال ہے انڈیا کو بلانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں بلائیا وہ زیادہ بات ہے پاکستان کا جو ایک خاص قسم کا بلیک آؤٹ ہے پاکستان کو ماجنلائز کرنا وہ ایک ہے ان کا موقف ہے لیکن اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں لیکن انڈیا میں وہاں پہ کیا کیا ہوا کیا بیسکلی جو جے شنکر صاحب نے وہاں پہ کہا یا جو نرندرہ موڈی صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے وہ ہاں کہتے ہیں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہے آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ انڈیا کون ہے یہ بیسکلی وہ یہ موقف یہ ہے اور آپ کا پتہ ہے پچھلے دوزار چودہوں سے جب سے نرندرہ موڈی صاحب نے پاور سنبھالی تو ایک خاص قسم کا انہوں نے کانپیڈنس انجیکٹ کیا اپنے اندر اپنی پاپولیشن کو دیکھے اپنی ہمین ریسورس کی کپیسٹی کو دیکھے اپنی اکانومی کا سائز کو دیکھے اپنا جڈیا سورہ باہر تھا اس کو دیکھے کس طرح وہ گلوبل کمیونٹی میں کانٹریبیوٹ کر رہا تھا اور گلوبل اکانومی میں کانٹریبیوٹ کر رہا تھا تو وہ اس سارے کو دیکھ کے وہ وہ بیسکلی ایک پیغام ایک میسیجنگ جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے تھے دنیا میں اور زیادی بات ہے کہ اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا موقع دینا چاہتے ہیں اور لیکن ایک بات ہے کہ بھلے جو مرضی موقع دینا چاہ رہے تھے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس ڈائلوگ کے ذریعے لیکن اگر وہ اوڈسلہ صاحبہ تھی ہیں باقی لوگ تو جو جو آئے ہیں انہوں نے سب نے یوکرین بھی اوپر بات کی میں دیکھ رہا تھا ای تنگ لیکزنبور کے ایک فورن منسٹر سے تو وہ سوال کر رہے تھے جیشن کر کے کہ یوکرین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے فلان کے بارے میں کیا کہیں لیکن یوکرین کے اوپر زاری بات ہے ایک difficult question تھا وہ انڈیا کے لیے وہ رہا ہے اور بار بار جو ہے وہ جو یورپینز تھے وہ بار بار یوکرین کی بات کر رہے تھے انڈیا زاری بات ہے اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے اور انڈیا جو یوکرین کے بارے میں باہت ہوئی ہے اور اس کے باوجود انڈیا نے جو ایک neutrality کی position لی ہے basically تو انڈیا جو ہے وہ اپنا پیغام دے رہا تھا کہ پائن ڈال لے ہوئے کہ جو مرضی کرتے رہو ہم جو ہے وہ ایک neutral position رکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کا وہ فائدہ اٹھائیں گے کل کو رشیہ سے بھی کہ دیکھو ہم بے اوپر اتنا pleasure تھا اور پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کر دے رہے ہیں and above all یہ جو self-actualization ہے self-knowing yourself so انڈیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے اور international community کو بھی کہہ رہا ہے know yourself who are we what can we do where can we reach what the previous political governments have made us so the lost confidence تو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اپنے اندر اور یہ جو ایک پریمیر